بے نمازیوں پر ازدہاں مسلط کر دیے جائیں گے وہ آگ اگلنے والے سامپ ہیں ازدہاں آگ اگلنے والے سامپ ازدہاں مسلط کر دیے جائیں گے اور حدیث بتاتی ہے کہ یہ ازدہاں اونٹھوں جتنے پڑے ہوں گے ایک ایک ازدہاں کے ستر ستر مو ہوں گے اور ایک ایک مو کے اوپر ساتھ ساتھ سر ہوں گے اور ہر مو سے وہ ڈسیں گے اور آگ کے پھنکاریں نکالیں گے اور اس ایک ایک ڈسنے سے اس مدفون اللہ کے ناف فرمان بے نمازی کو اتنی شدید زہر کی تکلیف ہوگی کہ چالیس سال تک اس کا اثر زائد نہیں ہوگا اور وہ مطلب وطر مسلسل قیامت کے دن تک ڈس دے چلے جائیں گے ربی جہنی مقیمت صلاتی و منصوریاتی اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیث کے ذریعے اپنی سنتوں کے عمل کے ذریعے اس قبر کی خبر بھی دیں پہچان بھی دیں رودات بھی سنائیں حالات بھی سنائیں انجام کی وجہ بھی بتائیں نجات کے طریقے پہ سکھائے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ